بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیرز پرینٹس ویلکم تو سر سائنس فورم اینڈ ایم محمد فاہیم دیرز پرینٹس آج ہم نے چیپٹر نمبر ٹوئنٹی فرس کا لاسٹ ٹوپک جسز کرنا ہے ایس اپوپٹوسیس اینڈ نیکروسیس ہماری باڈی کے اندر بے شمار ایسے سیلز ہیں جو ایک خاص لائف سپین کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور ہماری گروتھ اور دولمنٹ کے دوران بھی بے شمار ایسے سیلز ہوتے ہیں جو باڈی میں انہسیسری ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کی بھی ایک خاص پیڑ کے بعد ٹیتھ ہو جاتی ہے یہ سارے سیلز جو کہ انہسیسری ہوتے ہیں یا پھر ایک خاص لائف سپین گزار چکے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے باڈی سے ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے باڈی میں جو نیسیسری سیل ہیں وہی جاتے ہیں اور سیل باڈی سے ختم ہو جاتے ہیں ان کے جانے پر نئے سیل بن جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی مفید پروسس ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں اپاپڈرسس کا تو یہ سننٹس دیکھتے ہیں کہ یہ پروسس کیا ہے اور ہماری بڈی میں کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے اپاپڈرسس کو ساتھ سے پہلے جس سائنٹس نے دسکور کیا تھا اس کا نام ہے جان کیر ان نائنٹین سکسٹی فائیو سننٹس اپاپڈرسس کے مینی کیا ہیں فالنگ آف اور ڈروپنگ آف جس کا مطلب ہے سیلز کا ٹوٹنا یا سیل کا ٹوٹ کے ختم ہو جانا یا گھرنا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اپاپڈرسس کی ڈیفنیشن کیا ہے ڈیر سرینٹس اپاپڈرسس is an internal program of events یعنی کی ایک ایوینٹس کا ایسا program جو باڈی کے اندر یا سیل کے اندر چلتا ہے اور ویش مار مارفالوچکل چنجز کا ایک ایوینٹ ہے جس کے دوران سیل سوسائیڈ کرتا ہے اور باڈی سے ختم ہو جاتا ہے یعنی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں سیل خود و خود اپنے آپ کو باڈی سے ڈسٹرائی کر لیتا ہے ختم کر لیتا ہے اور اس کی جانبی نیا سیل بن جاتا ہے ڈیر سرینٹس یہ ایک programed cell death ہے یہ باڈی کے بالکل بھی against نہیں ہے بلکہ باڈی کو اس پروسس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ growth and development میں بہت important role ادا کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اپاوٹ نوز کی possible reason کون کون سے ہو سکتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں پہلا جو point dises کیا گیا ہے that is infections بعض ایسا ہوتا ہے کہ سیل میں کسی قسم کا infection آ جاتا ہے اور وہ سیل باڈی کے لیے ضروری نہیں رہتا اس وجہ سے باڈی اس کو destroy کر دیتی ہے یا سیل خود ہی اس کو destroy کر دیتا ہے sometimes cell damage ہو جاتا ہے due to some mutation یا پھر DNA damage ہونے کے وجہ سے وہ سیل ہمارے باڈی کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ سیل کی death ہو جاتی ہے the third point that is cell reached at the end of its functional life یعنی کہ سیل نے اپنا جو life span وہ گزار لیا ہے اب اس کو death signal آئے گا life signal کی بجائے devian کی بجائے اس کو death سکھنے ملے گا اور وہ باڈی سے ختم ہو جائے گا تو اپاپٹا سے زیادہ کس سٹیج میں ہوتی ہے تو جیسے میں نے پہلے ڈیسل کیا ہے کہ یہ embryonic سٹیج میں سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ embryonic سٹیج میں بیشمار ہمارے باڈی میں نئے سیل بن رہے ہوتے ہیں اور جو uncensory سیل ہوتے ہیں وہ باڈی سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے ڈیجنز کے درمیان میں ممرین ہوتی ہے اس کے لئے اور بھی باڈی میں بیشمار نئے سیل بنتے ہیں جو باڈی سے ختم ہو جاتے ہیں تو اینیملز کے اندر اپاپٹسز کو ریگولیٹ کاؤنٹ کرتا ہے ماسٹر ریگولیٹری پروٹین کا نام کیا ہے یہ ایمپورٹنٹ ایم سیل کیوں ہے انٹیٹس کے لیے that is a سیل دیتھ نائن پروٹین سیل دیتھ نائن پروٹین that is present at outer mitochondrial membrane جو کہ mitochondrial کی باہرول membrane میں ہوتی ہے سیل دیتھ نائن یہ سیل دیتھ پروٹین ہے جو کہ سیل دیتھ جین سے بنتی ہے اور یہ present کہاں پہ ہے outer mitochondrial membrane پہ آئیے دیکھتے ہیں اس کے فنکشن ڈیٹیر سے پڑھتے ہیں تو کون سے فیکٹرز ہیں کس وجوہات کی بیس پہ جو جہاں سیل کی دیتھ ہوتی ہے وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں یہاں پہ دو فیکٹرزز کیے جا رہی ہیں نمبر ایک سیگنلز فرام دی نیبرنگ سیلز ڈیتھ سیگنل اس کے نیبرنگ سیل سے ملتا ہے جس سیل کی دیتھ ہونی ہے اس کو نیبرنگ سیل سے سیگنل ملتا ہے یا پھر فرام دی نیوکلیس ون دی نی ایز ڈیمیج سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو سیل کی دیتھ ہونی ہے اس کو سیگنل نیوکلیس سبھی آتا ہے جب بس ڈی نی ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے تب تو سیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے میٹو کونڈریا بھی سیل کی ڈیتھ کا سبب بن سکتا ہے وہ بھی میں آپ سے ڈیسز کروں گا تو دی نیبرنگ سیلز یاد رکھیے گا سیل کے درمیان میں انٹریکشن پہ جاتا ہے سیل کے درمیان انٹریکشن پہ جاتا ہے جس کو ہم کہ سکتے ہیں کہ انڈکشن کا پروسس جس کو کہتے ہیں نیبرنگ سیل جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں لنکڈ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے اگر ایک سیل ڈیویڈ ہو رہا ہے تو وہ اپنے نیبرنگ سیل کو بھی سیگنل دیتا ہے ڈیویئن کے اگر وہ سیل ڈیمیج ہے تو اس کو دیتھ سیگنل دیا جاتا ہے ایک کیمیکل کی فارم میں ایجینٹس کی فارم میں پروٹین کی فارم میں جس کی وجہ سے اس سیل کے اندر جو کہ سیل ڈیمیج ہو چکا ہے جس کا لائف سپین مکمل ہو چکا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوپٹرسس کا پروسس شروع ہو جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے اپوپٹرسس کا میکنیزم جس کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک ڈیائیگرام شکی گئی ہے دیسمنٹس یہاں دور کریں یہ سیل کی پلازما مورین ہے this is پلازما مورین آف سیل اور یہاں پہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹین ریسیپٹر ہے نیبرنگ سیل سے کوئی بھی جو سگنل آتا ہے سیل ڈیتھ کا سگنل اندی فارم آف پروٹین وہ آ کے اس ریسیپٹر پہ اٹیچ ہوتا ہے یہ اس طرح سے تو اس کا آگے میکنیزم کیسے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے ڈسس کرنا چاہوں گا یہاں پہ یہ مائٹو کانٹریہ بنا ہویا ہے مائٹو کانٹریہ کی آٹر نمبرے میں دیکھیں یہ ایک پروٹین ہے جس کو کہتے ہیں سیل ڈیتھ نائن پروٹین یہ سیل ڈیتھ نائن پروٹین ہے یہ ایکٹیف فارم میں ہمارے سیلز میں یہ ان کے مائٹو کانٹریہ میں پائی جاتی ہے جب تک یہ پروٹین ایکٹیف ہے تب تک سیل کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی جب تب تک سیل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فانکشن پر فارم کر رہا ہے جیسے ہی یہ سیل کا لائف سپین یا سیل ڈیمج ہو گئے کسی وجہ سے یا سیل کا اب باڈی میں فانکشن نہیں رہا تو ایکسٹرنل ڈیتھ سگنل ملتا ہے یہ ایکسٹرنل سل ڈیتھ سگنل ڈیتھ سگنل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لائف سگنل کی جگہ پر ڈیتھ سگنل آگیا اور یہ ڈیتھ سگنل جیسے ہی اس سرسٹر پروٹین کے پاس آتا ہے تو یہاں سے اس میسج اس پروٹین کے پاس آتا ہے اور یہ پروٹین ان ایکٹیف فارم میں چینج جاتی ہے یہ پروٹین اب فانکشنل نہیں رہی کیونکہ اس کے پاس بھی ڈیتھ سگنل آگیا ہے جیسے یہ پروٹین ان ایکٹیف ہوتی ہے تو یہاں سے ایک پروٹین اور ایکٹیف ہوتی ہے جس کا نام ہے سی ڈی فور یعنی کے سیل ڈیتھ فور پروٹین یہ یہ ایک جین سے بنتی ہے جس کو ہم سیل ڈیتھ جین کا نام دیتے ہیں سیل ڈیتھ تھری ان کے فور سے آگے نیکسٹ میسج جائے گا سیل ڈیتھ تھری پروٹین کے پاس جو کہ دو طرح کے انزائن پروڈیوز کرتی ہے جہاں دو طرح سے بہیو کرتی ہے پروٹی ایز انزائن اور نیوکلیز انزائن تو یہ سیلٹس پروٹی ایز انزائن سیل کے جو کمپننٹس ہم کو توڑنا شروع کر جاتی ہیں اور جو نیوکلیز انزائن میں ہیں وہ توڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور سیل کے اندر جو سیل کی پلازم رین ہے جب ان میں اس طرح کی جو ٹوٹے ہوئے سیل کے کمپننٹ وہ ایک جب جمع ہوتے ہیں یا کسی ڈیریکشن میں جاتی ہیں تو وہاں سے سیل کا ایک وہ بھارسا بن جاتا ہے ایک extension سے بن جاتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں بلہبنگز کا بلہبنگز تو یہ بلہبنگز یہ سیل سے پھر الاغ ہو جاتی ہیں جس کو ہم اپاپٹوٹک باڈی کا نام دیتے ہیں اپاپٹوٹک باڈیز اینڈیز باڈیز آر انگلپ بائی نیبرنگ سیلز جس کو ہم سکیوینجر سیل کا نام دیتے ہیں سکیوینجر سیلز اور یہ سیلز کیا کرتے ہیں ان ویسکلز کو جو کے ویسکلز بنے ہیں ان کو انگلپ کر لیتے ہیں اور ان کو لائسوسوم کی مدد سے توڑ دیتے ہیں اور یہ آستہ آستہ پورا کا پورا سل ختم ہو جاتا ہے اور جو اس کے کنڈینٹس ہوتے ہیں وہ ریسائکل ہو جاتے ہیں سیل ان کو یوٹیلائز کر لیتا ہے تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے اپاپٹوزز کا تو ڈیرسوڈر سم ٹائم مائٹوکانڈریہ بھی اپاپٹوزز میں انوالف ہوتا ہے مائٹوکانڈریہ کی اوٹر مرین کے اندر ایک پروٹین پائے جاتی ہیں جس کا نام ہے سائٹوکروم سی یہ سائٹوکروم سی ایکشلی لیکٹرون کیریئر ہے لیکٹرون کیریئر کے طور پر ایڈ کرتی ہے سم ٹائم جب سیل کو ڈیت کا سگنل ملتا ہے تو یہ جو پروٹین ہے سائٹوکروم سی یہ وہاں سے ریلیس ہو کے سائٹوپلاز میں آ جاتی ہے اور سیل کے کنٹینٹس کو دیسٹرائی کر نشرو کر دیتی ہے جس کے وجہ سے سیم یہی پروسس ہوتا ہے جو ابھی آپ نے جو کہ آرگونیلیز کی فارم میں تھے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک سپیسیفک کنڈیشن کی فارم میں تھے اب وہ ڈی نیچر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب اندازہی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سائل کی ڈیت ہو جاتی ہے دیلسپنٹس یہ انیملز کے اندر یہ آم ایک پروسس پیا جاتا ہے ان کے ساتھ ہیومن آئے دیکھتے ہیں کہ ہیومن میں کون سا پروسس ہوتا ہے فار اپاکٹوسس دیلسپنٹس اس جنوم کے دن کر ریکھت صاکتے میں بہیکس جیین بھےیکسٹ گی بہیکس پروٹیوم جین تو یہ جب جین بنتی ہے جین جب یہ ایکسپرس ہوتی ہے تو اس سے بیکس پروٹین بنتی ہے تو یہ بیکس پروٹین تب کام کرتی ہے جب بیر سی ایل ٹو جین ان ایکٹی فارم میں ہوگی جب بیر سی ایل ٹو ایکٹی فارم میں ہوگی یعنی کہ ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ جب یہ ایکٹی فارم میں پائے جائے گی ایکٹی فارم ہوگی تو پروگرین سیل ڈیتھ نہیں ہوگی نو سیل ڈیتھ یعنی کہ سیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ proper function کر رہا ہوگا لیکن جیسے ہی سیل کو death signal ملتا ہے تو بی سی ایل ٹو بی سیل لیمفوما ٹو یعنی کہ جیسے تی سیلز ہیں بی سیل بی سیل لیمفوما ٹو جین یہ inactive form میں ہو جاتی ہے اور بی سیل associated x جین پروٹین منادتی ہے جس کا نام ہے بی ایکس بی سیل associated x پروٹین یہ پروٹین جیسے ہی active ہوگی جیسے ہی یہ produce ہوگی اور یہ جین کے active ہونے کی وجہ سے اور یہ جین کے inactive ہونے کی وجہ سے یہ پروٹین سیل کے contents کو destroy کر دیتی ہے جس کے وجہ سے سیل death شروع ہو جاتی ہے starts یا initiates ان کے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ apoptosis کا process شروع ہو جاتا ہے تو یہ human کی باڈی میں بی ایکس جین اور بی سیل ٹو جین پائی جاتی ہیں جو apoptosis کے process کو regulate کرتی ہیں تو میں نے پہلے دوبارہ یہ بات کو repeat کرتا ہوں کہ بی ایکس بی ایکس جین کے بی ایکس جین active ہوگی تو پروٹین بنتی رہے گی اس لئے اگر پروٹین بنتی ہے یہ نہیں بنتی سیل کو ڈیمیج نہیں کرے گی یہ تب ڈیمیج کرے گی جب بی سی ایل ٹو جین انیکٹی فارم میں کنورڈ ہوگی اور وہ کنورڈ کب ہوتی ہے جب کوئی death signal ملتا ہے تب یہ ایسا process ہوتا ہے otherwise normal condition میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ تھا سیلینٹ صاحب کے سامنے اپاپٹوسیس کا process جو کہ ہماری بارڈی میں ایک normal process ہے it is not a harmful process یہ بارڈی کے لئے بہت زوری ہے اور یہ بارڈی میں ہونا بھی چاہیے تاکہ جو unnecessary cells وہ بارڈی سے نکل دے جائیں Dear students, اپاپٹوسیس is also very important for controlling the cancer cells جو cells engine cell میں mutation آجاتی ہیں ان cells کو بھی بارڈی سے remove کرنے کے لئے یہ process بہت اہم ہے اگر ہم اس کا موازنہ necrosis سے کریں تو یہ totally different ہے necrosis کیا ہے that is accidental cell death یہ program cell death ہے اپاپٹوسیس program cell death ہے اور یہ بارڈی کے لئے بہت زوری ہے necrosis کیا ہے that is accidental cell death یعنی کہ some time ایسا ہوتا ہے کہ cells ہمارے بارڈی کے damage ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے accident کی وجہ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے گھرنے کی وجہ سے کٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی animal کی bite کرنے کی وجہ سے جو سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور جو سیل ڈیمیج ہوئے ہیں ایکسی ڈینٹل اس process کو ہم نیکروسس کا نام دیتے ہیں تو death 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 جو سیل ڈیمیج ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ٹاکسنز کیمیکل پروڈیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے سیل آسا آسا سویل کر جاتا ہے تو جب سیل سویل کرتا ہے and in case of animals وہ سیل بسٹ بھی کر جاتا ہے تو اس کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ نیبرنگ سیل رسیب کرتے ہیں اور نیبرنگ سیل بھی کیا کرتے ہیں آسا سویل کر جاتے ہیں اور جہاں سے وہ ٹیشو ڈیمیج ہوئی تھی وہ پوری ٹیشو بھی سویل کر جاتی ہے تو نیکروسس کیا ہے یہ باڈی کے بلکل ایک اگینس پروسس ہے یہ ایک نارمال کنیشن کے بلکل اگینس پروسس ہے پینفل پروسس ہے لیکن جو اپاوٹسس پروسس ہے یہ باڈی کے لئے بہت ایک بینیفیشل پروسس ہے اور یہ پینفل پروسس نہیں ہے اس میں جو نیسیسری سیل ہوتے ہیں وہ باڈی میں مجود رہتے ہیں جو انسیسری ہوتے ہیں وہ گریجولی ختم ہو جاتے ہیں تو ڈیر سٹوینٹس آج کا ٹاپک ہم یہاں پر وائد اپ کرتے ہیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ چیٹر نمبر ٹونٹی ون کے جو اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ